آج کی سٹوری بھگوان وشنو کے بارے میں ہے اس سنسار میں نا سب سے بڑے تین دیو مانے جاتے ہیں بھگوان بولینات سب سے پراثم ان کے بعد آتے ہیں وشنو دیو جو شیرام بھی بنے تھے شری کشن بھی بنے ان کے بعد آتے ہیں برحمہ جی ٹھیک ہے تو یہ تینوں ہی ہمارے پوری سرشتی کو چلاتے ہیں تو جب نا سنسار میں سب سے پہلے دو راکشت ہوئے تھے راکشت پتہ کیا ہوتے ہیں جو برے لوگ ہوتے ہیں جو نا خود کو بھگوان مانتے ہیں نا اور بھگوان کی پوجہ کرنا نہیں پسند کرتے وہ کہتے ہیں لوگوں کو کہتے ہیں آپ نے بھی اگر بھگوان کی پوجہ کی تو ہم آپ کو ماریں گے تو یہاں پھر بری باتیں جو کرتے ہیں گلت لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں راکشت تو ایسے ہی دو راکشت تھے مدو اور کیٹم ایک دن نا بھگوان وشنو نا ندرہ میں تھے یعنی نینی کر رہے تھے دو راکشت نکلے دونوں کا آنمی تھے نا ایک ایک راکشت نکلا ایک کا نام تھا مدو ایک کا نام تھا کیٹم مدو ہوتا ہے میٹھا کیٹم ہوتا ہے کڑوا یعنی ایک میٹھے سور میں بولنے آلا ایک کڑوے سور میں بولنے آلا تو دونوں کا نام رکھا گیا مدو اور کیٹم وہ جب آئے نا انہوں نے دیکھا کہ چاروں طرف صرف پانی پانی ہے کشور نہیں دکھائی دے رہا تھا ان کو تو انہوں نے نا بھگوان انہوں نے کہا کہ ہمارے ماتا پتا کون ہے ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم نہ کیا کریں اب وہ تبس سے ہمیں لگ جاتے ہیں تو دیوی ماتا ہوتے جو یوگ ماتا وہ ان کو درشن دیتی ہے تو ان کو پتا چلتا ہے کہ یہ ہی ہمارے ماتا ہوں گے جنہوں نے اس ساری سریشٹی کو بنایا ہے ہمیں بھی بنایا ہے تو ماتا کہتے کہ مانگو کیا مانگتے ہو کیا وردان مانگتے ہو تو وہ دونوں کہتے کہ ہمیں نہ اچھا مریتیو کا بردان چاہیے یعنی ہم اپنی مرجی سے مریتیو پرابط کر سکیں جسے ہم چاہیں وہ ہی ہمیں مار سکے اور کوئی نہ ہمیں مار سکے اب وہ ایسا بردان لے لیتے ہیں تو ان میں سے ڈر جو ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے کیونکہ ان کو کوئی نہیں مار سکتا تو اب وہ نہ ساری طرف گھومتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی ہے بھی ہے یا نہیں ہے تو ان کو نہ برمہ جی دکھائی دیتے ہیں تو برمہ جی کو کہتے ہیں میرے سے ید کرو تو برمہ جی ید کے لئے تیار نہیں ہوتے وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں برمہ جی اور چلے جاتے ہیں وشنو دیو کے پاس وشنو بھگوان کے پاس جاتے ہیں ان کو سارا بتاتے ہیں کہ ایسے ایسے دو راکشہ سائے تھے پہلے تو وشنو بھگوان اٹھتے نہیں ہیں تو وہ جو یوگ ماتا ہوتی ہے جو ندرہ علی جیسے ہم نینی کرتے ہیں تو ہمارے سپنوں میں ماتارانی ہوتی ہیں تو وہ ماتارانی کو بولتے ہیں کہ آپ ان کے ندرہ سے نکلو اور ان کو جاگرد کرو ان کو اٹھاؤ تاکہ میں ان کو ساری مثل جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ بتاتے ہیں تو بھگوان وشنو اٹھ جاتے ہیں اور وہ ان کو بتاتے ہیں ایسے ایسے نا دو راکشہ تھے ان کو مارنے کے لئے آئے تھے تو اتنی دیر میں وہی راکشہ وہیں آ جاتے ہیں وہ بھگوان وشنو کو بولتے ہیں کہ میرے سیود کرو تو بگوان وشنہو مان جاتے ہیں یدھ کرنے کے لئے ان تینوں کے بیچ میں یدھ ہوتا ہے تو بڑے سالوں تک وہ یدھ چلتا ہے اور دیرے دیرے وہ تھک جاتے ہیں بگوان وشنہو بھی وشرام کے لئے کہتے ہیں کہ ہم نے να وشرام کر لینا چاہیے تھوڑی دے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم وشرام کر لیتے ہیں وشرام کرنے کے بعد پھر سے یدھ کریں گے اب بگوان وشنہو کہتے ہیں کہ اتنے سال ہوگے ہمیں یود کرتے لیکن یہ راکشت تو مری نہیں رہے تو وہ ماترانی پوچھتے ہیں کہ اے ماترانی میرے کو بتائیے کہ آخر یہ کیا کارن ہے کہ یہ مرب کیوں نہیں پا رہے تو ماترانی ان کو بتاتے ہیں کہ ان کو اچھا مرتیو کا وردان ہے تو ماترانی کو بولتے ہیں تو پھر آپ ہی کچھ شپائے کیجئے تو اتنے میں ماترانی کہتے ہیں ٹھیک ہے میں کچھ کرتے ہوں آپ دوبارہ سے ان کو یود کے لیے بکارو تو پھر ان کے بیچ میں یود شروع ہا جاتا ہے اور ماترانی نا ان دونوں کے نا جیسے ہم کہتے ہیں برین ووش کرنا تو ان کے دماغ میں ڈال دیتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے تو دونوں یود کرتے ہیں نا تو بگوان وشنو کہتے ہیں کہ مدو اور کیٹم میں آپ دونوں پر بڑا پرسن ہوں کیونکہ آپ پہلے یودہ ہیں جو ابھی تک ہار نہیں پائے تو آپ میرے سے کوئی بھی وردان مانگ سکتے ہو تو مدو کیٹم کہتے ہیں مجھے ہمیں کیا وردان چاہیے آپ کو اگر کوئی ہم سے وردان چاہیے تو آپ ہم سے مانگ سکتے ہیں کیونکہ آپ بہت ہی اچھا یودہ لگ رہے ہیں اور آپ یود میں ہم کئی سالوں سے ہم مارے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں تو آپ جو چاہیے آپ کو وہ وردان میں مانگ سکتے ہیں تو بگوان وشنو اسی کا لاب اٹھا لیتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا تھا بگوان وشنو نے بولا ان کو مارنا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ایسے کرو کہ آپ کی مردیو میرے ہاتھوں ہو جائے آپ دونوں میرے ہاتھوں مردیو کو پرابت ہو اب وہ سمجھ گئے کہ یہ تو ان کی چال تھی تو وہ بگوان وشنو کو کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ ہمیں مار سکتے ہیں لیکن انہوں نے نا ساری طرف دیکھا کہ ساری طرف تو جلی جل ہے تو ہم ان سے کچھ شہسہ مانگتے ہیں جو ان سے ہوئی نہیں پائے گا تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مارنے کے لئے نا پرتھوی چاہیے یعنی ہم جل میں نہیں مرنا چاہتے ہیں ہمیں بینہ ایسی جگہ پہ مارنا ہے جہاں پہ جل نہ ہو ٹھیک ہے تو بگوان وشنو کیا کرتے ہیں ان کو نا اپنے نا جانگ جو ہوتی ہیں لیک کو بولتے ہیں جو لیک ہوتی نا لیک پہ لٹا لیتے ہیں ان کو اور اپنی لیک کو اتنا بڑا کر دیتے ہیں کہ دور دور تک سمدر نجر ہی نہیں آتا ہے تو ان دونوں کو نا اپنے صدرشن چکر کے ساتھ گاٹ دیتے ہیں ہاتھ پہ براکھا ہوتا نا بگوان وشنو ان سے صدرشن چکر تو صدرشن چکر کے ساتھ ان دونوں کے گلے گاٹ دیتے ہیں اس طرح سے وہ راکشت مر جاتے ہیں تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ ہمیں نا اپنی جو ہے نا پاور اس کا ایک تو گلت استعمال نہیں کرنا چاہیے دوسرا ہمیں پاور کا گمنڈ نہیں کرنا چاہیے وہ دونوں نے گمنڈ کیا اور بگوان وشنو کے آتوں مارے گئے نا اگر گمنڈ نہیں کرتے تو پھر جیویت رہتے ہے نا چلو اب سو جاؤ گوڈ نائٹ